بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری خوش نصیبی ہے اب مجھے اس لئے بلائے کہ میں آپ کا شکریہ آدھا کروں اور سارے مقررین نے جو یہاں آئے ہیں بڑی ہمارے احمد افضائی کی حساب افضائی کی اور یہ ہمارے لئے باعثیت ملان ہے کہ جمعیت الاباس جو بھی چھوڑی بڑی خدمت کرتی ہے وہ آپ کو انہوں نے ہمارے صدر صاحب نے بلکل تفصیل کے ساتھ بتایا ہمارے ڈاکٹر ایو اباسی صاحب نے بھی بتایا یہاں جتنے بھی انجیوز آئی ہیں بابرا اباسی صاحب یا تشریف آئی ہیں مطلب ہے اسماعیل جی ان کا بہت دور شکریہ اور جتنے بھی لوگ بیٹھیں تو فردن فردن آپ سب کا ہمارا انٹرویوز تو ہو چکا ہے شکریہ کیونکہ یہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ تھا آپ یقین کریں کہ جب مجھے یہ پیغام اپنے تحسین بھائی نے دیا اور شہداد بھٹ صاحب نے دیا کہ میڈیا کے حوالے سے اس سے اچھا موضوع نہیں ہو سکتا تو بیٹھ شہد جمعیت کے سیکرٹی ہونے سے میں نے اسی وقت قبول کیا اور میں نے کہا لیے تو ہمارے بھائی سے حزاز ہوگا کہ اتنے اچھے لوگ آئیں اتنے اچھے گہدرے پور آئیں ہمارے جو ہے غازی صاحب تشریف لہا ہے اور اتنے اچھے اچھے لوگوں کا اپنے بھٹ صاحب نے اور کمال تحسین تو میں کہتا ہوں تحسین کمال نے کمال نہیں کمال ہی کر دیا کمال ہی کر دیا اور وہ کمال یہ کر دیا کہ موضوع اتنا اچھا دے دیا تو اب میڈیا کا ہماری جو سوشل ورک ہے ہم جو کرتے ہیں اور ہماری حمد ترجائی اور ہمارے کرداد کیونکہ یہ تو سماجی کام ہم کری رہے ہیں سارے انجیوز کر رہے ہیں پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری انجیوز چل رہے ہیں لیکن اس کو کون پرموٹ کرے گا اور کیسے اس کی حمد ترجائی ہوگی یہ ایک بڑا سنسٹیو ایشو تھا کہ اس کے لیے میڈیا کو کیا کرنا چاہیے اور الحمدللہ جتنے مقرینیں آئے اور ہمیں انہوں نے بتایا اور ہم نے اس کو دیکھا تو ایک اچھے ترجیز یہاں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جناب برکشاب ہونے چاہیے اور اس میں کوئی شک نہیں انشاءاللہ ہم یہ یوٹیوب والے اور پکار والے اور جو ہمارے یہ بڑٹ صاحب کا جو چینل ہے یہ ہاں سلامتی صاحب تو ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ آپ کو خوش خبری دیں گے اور یہ بڑٹ صاحب کے تو جتنے بھی میں تعریف کیا کروں یہ میرے ساتھی ہیں ہمارے چار پروگرام میں آتے ہیں ہمیں نیشنل پریس کلب میں جگہ دیتے ہیں مجھے بٹھاتے ہیں گوگے میں مقرر نہیں ہوں مقرر تو یہی ہیں یہی تو اچھی تقریریں کر سکتے ہیں میرکوں کے سماجی کاموں میں میرا تھوڑا بہت حصہ رہا ہے جمعیت اللہ عباس میں میرے والد صاحب نے یہاں پر خدمت پر ان کے دیکھا دیکھ میں بھی کچھ یہ گیا تو جس طرح بھی تھوڑا بہت ہم کر لیتے ہیں لیکن ہاں اس دور میں ان حالات میں اس وقت میں یہ کام بہت مشکل ہو رہا ہے ایک تاریخ ہے جیسا کہ ڈاکٹر آجیو تملا ہے بنو عباس کی اس سے ہمارا تعلق ہے قبل میں ارسلان صاحب یہاں آیا ہے قریشیوں کے بارے میں ہمیں بہت خوش ہوئی اور اسی طریقہ اس سے جس سے اب انہوں نے ایک نقطہ بتایا ہے نون انڈیوز نون جو ہے وہ نون گورنمنٹ تو یار یہ عجیب ہے قریب قصیم کی بات تو حکومت کیا کرتی ہے یہ دیکھیں اب چکات کا نظام ہے اس کو دیکھیں اب کس طریقے سے ابھی پہلی رمضان آئے گا یہ لوگ لے لیں گے اور اس کے بعد خدمت کون کریں گے انڈیوز کر رہے ہیں اور پھر ان کو بھی نون ارگنزیشن ان کو کہتا ہے یہ وہ نہیں ہیں تو یہ ایک عجیب کلیفرکٹ ہے عجیب و غریب ماحول ہے پاکستان کا تو یہ بات تو صحیح ہے کہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ اب حالات جو اب ہمارا سمجھ کرنٹ ہے پھر سے اس میں لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں اور کوئی حکومت یا کوئی ایسے چیز یا کوئی خدمت کرنے کے یہی لوگ اپنے جذبے سے کر رہے ہیں یہی اپنے فنڈ اکھٹا کرتے ہیں لوگوں باتتے ہیں سہلاب ہو یا کوئی بھی ہو کوئی چیز دو ارگنیزیشن ہیں ہم کہنی سکتے کہ ساری جو ستہ ریدی کا نام ہے انہوں نے دیکھیں کرتے ہیں اور موڈیا میڈیا نے ان کو واقعی پرموٹ کیا اب یہ عالمگیر کے جڑی سیلی والے کر رہے ہیں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے جس طریقے سے اپنے لوگوں کے خدمت کرتے ہیں ہم اپنے کیونکہ ہمارا چھوٹا اسکوپ ہے چھوٹی چیزیں تو ہم اپنے جاننے والوں کو ہی پہنچائیں گے انہی کی خدمت کریں گے انہی کے دکھ باتیں گے لیکن ہاں یہ بالکل عمیہ فکریہ ہے بلکہ میں تو یہ کہہ گیا جیسے باجی نے کہا تھا کہ بھائی یہ انتخابات چھوڑو سینٹ وینٹ چھوڑو قومی اسمبلی کی سیٹہ چھوڑو اللہ کے واسطے ہماری جان چھوڑو اور اور یہ انجیس کو دے دو یہ ملک بنا دیں گے یہ ایسے ایسے جو سرکار جو ہمارے ٹائل ملک صاحب جیسے لوگ ہیں اور ہم لوگ جو جیسے لوگ ہیں قریشی والا جیسے لوگ ہیں ارے یہی کر دیں گے پاکستان کو یہی غریب ہوں گے خدمت کر دیں گے ہماری جان چھوڑو ہمیں الیکشن نہیں چاہیے ہمیں الیکشن سے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی یہ جتنی بھی جماعتیں یہ کوئی سوشل ورک نہیں کرتی ہیں یہ سارا کے سارا پیسہ کھاتی ہیں اور اس کے بعد پیسہ کھانے کے بعد ہم لوگوں کو روڈوں کا اوپر آٹا جو نا سستہ آٹے کے نام پر کیا کیا ادھم بازی ہو رہے یہ کس طرح غریبوں کا محضہ خوڑا جا رہا ہے یہ پاکستان یہ پاکستان کے ہم نے اس لیے حاصل کیا اس کو سوچنا ہے میڈیا کا اس میں بہت اہم کردار ہے خدا کی قسم میں تو پھر کہتا ہوں کہ آپ یہ بلکہ صحیح بات ہے کہ کیا کروڑوں روپے دے کہ ہم سینٹ میں جائیں اور قبضی سے تب جا کے ہماری کوئی نمازدگی ہوگی نہیں یہ انجیورت آپ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں سب سے بڑی پوری دنیا کے سب سے بڑی ایمبلیو سرویسے تو سرطہری دنی نام پیدا کیا اس سے دنیا کو بتایا کہ پاکستانی قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں ہمیں ایسی صلاحیت موجود ہیں اگر ہماری صحیح طریقہ سے رہنمائی کی جائے ہمارے صحیح لوگوں کے اندر جنات تھوڑا سا جذبہ پیدا ہو جائے تھوڑا سا لوگ اپنے آپ کو سمجھنے لگیں کہ ہمیں کیا ڈیلیور کر رہا ہے ایسے اپنے غازی صاحب نے اس کے بتایا بھی ہے پڑھاتے بھی ہیں اسی طریقہ سے ہمارے جو اور مہمان یہ آئے تشریف لائیں میں کہو کہ سارا تاروح میں نہیں کرتا لیکن کرایا ہے بڑھ صاحب نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ جمعیت اللہ بعد اس سے بھی بڑھ کر اور ہم ابھی رمضان آ رہے ہیں اس میں بھی کوئی پروگرام کریں گے پھر آپ لوگوں کو مہدو کریں گے اس وقت تو جو ہے وہ میں یہی کہوں گا کہ حویس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوہے انسان کو حویس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوہے انسان کو اخوت کا بیان ہو جا محبت کی زبا ہو جا اب ہمیں تو یہ کرنا ہے ہم یہ اقبال کے چہرے کہ بھائی اب ہم ٹکڑے ٹکڑے بڑھ گئے ہیں ہم اس نے اتنی ہمارے بربادی کر دیئے لیکن موسیقی